اسلام علیکم فیض نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نزیر نیوز اٹلائنس پر گیس کا بدترین بہران چاری وفاقی وزیر نے مزید مشکلات کا اندھیا دے دیا کہاں ملک میں گیس کی ڈیمان ہر روز بڑھ رہی ہے تبنائی کی طلب اور رسد میں توازن لانے کیلئے متبادل ذرائع کی طرف جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ گیس کا بے دریگ استعمال نہ روکا گیا تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے حبریور روڈ پر پولیس موبائل اور ڈمپر میں حادثے کے نتیجے میں اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر اے ایس آئی جا بہاگ جبکہ تین اہلکار زخمے ہو گئے حبریور مواج گھوٹ پول پر ون پائیس مددگار کی پولیس موبائل کمپلین پہ جا رہی تھی کہ اس سے آگے چلنے والے ڈمپر نے اچانک بریک لگا دی جس سے پولیس موبائل کی ڈمپر کو پیچھے سے چک کر لگی برطانوی ارکان پولر نے کرسمس پر لوگ جاؤن لگانے کی صورت میں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی دھمکی دی دی برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں اومی کرون کیسز کی تعداد میں اضافہ کے باعث وزیراعظم بورس جانسن کرسمس پر وکمپل لوگ جاؤن لگانے پر غور کر رہے ہیں خیبر بکتونکوا کے بلدی آتے نقاباد میں مردان اور کوہارٹ کی سٹی کانسل کے نتائش سابرے آ گئے مردان سٹی کانسل کے غیر سرکاری نتائش کے مطابق عبامی نیشنل فارسی کے حمایت اللہ ماریار نے میدان مار لیا اور وہ سٹی کانسل کی میئر منتقب ہو گئے ہیں سینٹ کی جنرل نشس پر زمنی انتقابات کے لیے پولنگ آج ہوگی جبکہ مشیر خزانہ شاکر ترین پی ٹی آئی کے مضبوط امیدوار ہیں مشیر سمندر پار پاکستانی آیوب آفریدی کے استیفے کے بائی سینٹ کی جنرل نشس خالی ہوئی تھی ایتا کبات کے لیے صوبائی اسمیلی آرکین پر مشتمل لیکٹورڈل کالیس کی تعداد 145 ہے خیبر بکتونکوا میں نامانو ملزمان نے وفاقی وزیر شملی فراز کی گاڑی پر فارنگ کر دی وفاقی وزیر شملی فراز محفوظ رہی تاہم اسکارٹ بھی شامل ایک پولیس اہلکار اور گرائورز زخمی ہو گئے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ملک بھر میں کورونا بارس سے 24 گھنچوں کا دوران مزید 6 افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈر اوپیچن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنچوں کا دوران ملک میں کورونا کی تشکیز کے لیے 43,242 ٹیٹس کیے گئے جن میں سے 3,6 افراد میں کورونا بارس کی تشکیز ہوئی جبکہ مضبط کیسز کی شرعہ 0.83 فیصد ریکارٹ ہوئی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست دی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جارش سے دی گئی درخواست میں نومبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 33 پیسے اضافے کی درخواست کی ہے اسلام آباد میں منقضہ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC وزراء خارجہ کے گیر بابولی اجلاس کے اختتام پر سیکیٹری جنرل اور OIC حسین ابراہیم تہا کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزراء خارجہ شاہ محمود قریشنی کا کہنا تھا کہ امید ہے اجلاس سے اعتماد کے فقدان بھی کمی آئی گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشنی کا کہنا تھا کہ اگر اکوانستان کی مدد نہ کی گئی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی پاکستان کرکٹ بورٹ کے مطابق نیوزیلینڈ کی ٹیم آئندہ سال دسمبر میں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی نیوزیلینڈیو سی اپل وقت تتا ہی فیسٹ ٹی وی نیٹورک سے جوڑے رہنے کے لیے فیس بک انسیگرام اور ٹیوٹر پہ ہمیں لائک کریں فولو کریں اس کے علاوہ سبسکرائب کیجی ہمارا یوٹیوب چینل فیسٹ ٹی وی نیٹورک کلک دے بیل آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجی ہماری ویب سائٹ فیسٹار ٹی وی موسیقی